سلسلہ بہت لمبی زنجیر قرآن شریف میں آیا ہے کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلت ذرعوہ سبعون ذراعن فسلکوہ تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو پھر اس کو طوق پہنا دو پھر دو زخمیں داخل کر دو پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی ستر گز ہے سورة الحاقتہ کی یہ آیت ہے حضرت حکیم الامت بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس گز کی مقدار خدا کو معلوم ہے کیونکہ یہ گز وہاں کا ہوگا حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ زنجیریں جس کے جسم میں پرودی جائیں گی وہ پائے خانے کے راستے سے ڈالی جائیں گی پھر اسے آگ میں اس طرح بھونا جائے گا جیسے سیخ میں کباب اور تیل میں ٹٹی بھونی جاتی ہے اور اس قول کو ابن کثیر نے روایت کیا ہے اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ